اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفوٹینمنٹ میرا نام ہے وکار اور آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپیشلی وہ لوگ جو یو اے ای کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے ویزے کا فائن کیسے چیک کر سکتے ہیں بلکل فری سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کی اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہے کہ آپ اپنا فائن خود چیک کریں نہ کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں سر ہمیں چیک کرنا نہیں آتا کائنڈلی آپ ہمارے لئے چیک کر دیں ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہمیں چیک کرنا نہیں آتا ہم نے جو سسٹم یہاں پہ خریدے ہوئے ہیں وہ آٹھ ہٹھ 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 ہزار درم کے سسٹم خریدے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ٹائپنگ سینٹر یوزر کے سسٹم ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک فری سرویس جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو فریلی آپ اپنے اپنے بھیاپ پہ خود دیکھ سکیں اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو پھر ایک مخصوص جو فیس ہوگی وہ آدھا کرنی ہوگی کیونکہ آپ اس سے ایک اندازہ لگا لیں آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ یو اے والے سپیشلی یہ سمجھ سکتے ہیں آپ آپ کو اگر دمان نہیں ہے انشورنس نہیں ہوتا تو آپ کو چار سو درن تک آپ کو ڈاکٹر کی فیس پے کرنی بڑھتی ہے تو یہ ایک اگزیمپل ہے ٹھیک ہے آپ کو بتانے کا مقصد آپ اپنے طور پر خود چیک کریں ٹھیک ہے ویسے تو ایک ویڈیو میں نے پریکٹیکلی ڈالی ہوئی ہے ہاو ٹو چیک یو اے فائن ٹھیک ہے لیکن اس ویڈیو کو ایک وربلی دار رہا ہوں اس پہ آپ کو اگر سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ آتی اگر مجھے اس ویڈیو پہ ہنڈرڈ لائک ملتا ہے تو میں دوبارہ ایک مزید تفصیل سے پریکٹیکل کر کے آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا اب جو ویڈیو میں نے پیچھے بنائی ہے اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گا آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو بھی دیکھیں کہ آپ نے اپنا فائن کیسے چیک کرنا ہے دو ایک اگزیمپل ہے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا اب فائن چیک کرنے کے لیے آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے فائل نمبر اور ڈیٹا برت آپ کو اپنی ڈیٹا برت تو یاد ہے نا اب فائل نمبر بہت سی قسم کی ہو سکتی ہے مطلب ایک تین ڈیجٹ ہے ایک چار ڈیجٹ ڈیجٹ سے مراد یہ ہے کہ لیٹس سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابو دبی کی فائل نمبر جو ہوتی ہے ویڈا کے اوپر آپ کا انٹری پرمنٹ ہے یا پنگ کلر کا ویڈا جو پاسپورٹ کے اوپر لگا ہوا ہے اس کی بات کرتا ہوں ریڈریانس ویڈا جو ہوتا ہے یا ٹوریس ویڈا یا ویڈا ویڈا یا ایمپلائیمنٹ فریش ویڈا کوئی بھی آپ دیکھ لیں لیٹس سے ابو دبی کی ایک مثال دیتا ہوں ابو دبی کے وہ چار کالم ہوتے ہیں 101-2020-02-123456 ٹھیک ہے یہ ابو دبی کی ہوتے ہیں تو ادھر بھی سسٹم میں چار آپ کو ایسی کالم دے رہا ہوتا ہے پہلے اپنا وہ پہلے جو سلیک سے پہلے نمبر ہوتا ہے وہ بھی 101 ہو سکتا ہے 201 ہو سکتا ہے 152 ہو سکتا ہے 109 ہو سکتا ہے 204 ہو سکتا ہے دبائی مختلف مختلف جگہوں کے ٹھیک ہے جو چار والے ہوں گے تو آپ کو ایسی لی پتہ چل جائے گا جس کے اوپر چار کالم ہیں جیسے 101-2020-02-123456 چار کالم ہوگے اس کے بعد تین کالم آتے ہیں تین کالم دبائی والی سائیڈ پہ یا ٹوریس ویزار جو نکلتے ہیں شارجہ والی سائیڈ پہ اس پہ تین کالم آتے ہیں let's say اس کا کالم نمبر شروع ہوتا ہے 201-2020-12345678 آٹھ تک نمبر ہوتے ہیں آخر کے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے نمبر میں لکھ دینا 201 جو بھی آپ کا وہ فائل نمبر جو ہوگا تین کالم ہے نا اس کے سلیش 2020 بھی آپ نے لکھ دیا جو بھی آپ کا ادھر ہوگا ایٹین نائٹین سیونٹین جو بھی آپ کو ادھر مینشن کر ہوگا پھر سلیش کے بعد فائن چیک کرنے کے لئے چار ہے لیکن آپ کے پاس تین ہے ٹرائی کریں سب سے جو تیسرا آپ کے پاس فائل نمبر میں کالم میں نمبر شروع ہوگا نا پہلا آپ نے وہ ادھر تیسرے میں ڈال دینا ہے پھر باقی جو بچ جائے گا پہلے لفظ کے بعد پہلے لفظ کے بعد جتنے بھی ڈیجٹ بچ جائیں گے آپ کے نمبر بچ جائیں گے آپ نے وہ چوتھے کالم میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے 201-2020 پھر آگے let's say 12345678 آپ نے 1 جو ہوگا وہ آپ نے تیسرے نمبر میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد 2345678 چوتھے میں ڈال دینا ہے اس طرح چیک کریں اور نیچے اپنے ڈیٹا برس ڈالیں اگر آپ کو شو ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر نہیں شو ہوتا تو تیسری کالم کے دو جو لفظ ہوں گے دو جو فکر ہوں گے نمبر ہوں گے وہ آپ نے تیسرے میں ڈال دینا ہے پھر جتنے باقی بچ جائیں گے آپ کے چھے باتیں پانچ بچتے ہیں چار نمبر باقی بچ جاتے ہیں وہ آپ نے فائن چیک کرنے والے آپشن میں چوتھے نمبر میں ڈال دینا ہے تو پھر آپ چیک کریں گے آپ کا فائن آپ کو سسٹم میں نظر آئے گا امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ایکسپلینیشن آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی گا تو اس ویڈیو اللہ حافظ